بولی ووڈ کی کہیں فلمیں پینل اقوامی صدح پر اپنی شاندار کمیابی کے گھنڈے گار چکے ہیں لیکن اگر بات کی جائے کی جی ایف ٹو کی تو کی جی ایف ٹو نے ایسی شاندار کمائی کی ہے جسے بولی ووڈ کی بڑی بڑی فلموں جیسے باہو بلی ٹو آرہ آرہ پتھان جوان اور سالار بھی ایسی کمیابی حاصل نہ کر سکیں کہ ایف ٹو نے باکس آفیس پر کونسے ریکارڈ قائم کیے ہیں اسے حوالے سے کچھ لیٹس اپڈیٹس دیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کا غصب کرتے ہیں ہمارے چینل ریالیٹی ٹیکس نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں ویسا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فلم کہ ایف ٹو ایک سو کروڑ پر بنی تھی جس نے ریلیز کے پہلے دن ہی ایک سو چو سٹھ روپے کی شاندار کمائی کر کے اپنا مقامل بجٹ وصول کر لیا اس شاندار آغاز نے یشکی اس فلم کو نہ صرف بھارت بلکہ عالمی سطح پر بھی کافی زیادہ شہرت دلائی ہے کی ایف ٹو نے باکس آفیس پر کہیں ریکارڈز قائم کر چکی ہے اور یہ بالی ووڈ کی چوتھی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے یہ کرنرڈا کی سب سے مہنگی فلم ہے گئیز آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی ایف ٹی کے تیسرے حصے کا شائعین اب بے سبری سے انتظار کر رہی ہیں اور خدایتکار پرشاند نیل اور یش ایک بار پھر اس عظیم سنمائی کے تجربے کو پیش کرنے میں مسروف ہے لیکن فلحال نیل پرباز کی فلم سالار پار ٹو اور انٹی آر اکتیس پار کام کر رہے ہیں جبکہ یش بھی اپنی آنے والی رومینٹک فلم تکاسک اور رومائن میں مسروف ہے جس میں ان کے ساتھ رنوے کپورٹ ساہی پلوی اور سانی دیول شامل ہیں تو گائز یہ تھی آج کی لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایف ٹی اب تک ایک ہزار سے زائد کا بزنس کر چکی ہے اور اس شاندار کمیابی نے اسے بولی پورٹ کی چوتھی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنا دیا ہے تو گائز یہ تھی آج کی لیٹس اپ ڈیٹس جسے آپ کے ساتھ ہم نے شک کیا ہے یش کی اس فلم کی شاندار کمیابی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے چینل پر نہیں ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آنے والی لیٹس نیوز کا نوٹفیکیشن حاصل کریں آج کے لیے بس اتنا ہی بہت جلد پھر ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا فبیدی جیئے اجازت اللہ حافظ